فلم لفنگے کی کاسٹ ابھی تک لولیس ہے کہ ان کی فلم کو آخر بین کیوں کیا گیا ہے ایکٹر سلمان ساکپ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے سینسر پورٹ کے ڈیمانڈ پر جتنی کلین فلم بنا سکتے تھے اتنی بنائی ہے ہائی ایمریون السلام علیکم آج ہم بات کریں گے لفنگے فلم کے بارے میں جس کے بارے میں کہاں جا رہا ہے کہ اس کو بین کر دیا گیا ہے ایکٹر سلمان ساکپ شیخ جو مانی کے نام سے مشہور ہیں اس ادل اضحا پر ان کی ایک فلم ریلیز ہو رہی تھی لفنگے کے نام سے اس فلم کے بارے میں نیوز آ رہی ہے کہ اس کو سینسر بورٹ نے بین کر دیا ہے بین کرنے کی وجہ اس کا اوبجیکشن ایبل کانٹینٹ، ولگر اور ڈبل میننگ لینگویج ہے مانی کا کہنا ہے کہ ابھی کنفرم اس فلم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سینسر بورٹ نے ابھی اوفیشلی ڈیکلئر کرنا ہے کہ کیا فلم کو سکرین کیا جائے گا یا نہیں لفنگے بنانے والے ابھی سینٹرل بورٹ آف فلم سینسر جس کو سی بی ایف سی کہتے ہیں اس سے اپروول کے انتظار میں ہیں جبکہ سندھ اور پنجاب سینسر بورٹ کی اپروول کے لیے ضروری ہے کہ جو ڈائلوگ قابل قبول نہیں ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے ایک ٹیلی فونک کنورسیشن میں مانی نے شیئر کیا کہ ان کی ٹیم سی بی ایف سی کے چیئرمن سے آج ملے گی اور فلم کے بارے میں فائنل لیسین لے گی جبکہ سی بی ایف سی کے ایک سینئر اوفیشل نے بتایا کہ سی بی ایف سی نے لفنگے کو ریویو کیا ہے لیکن اس کے ریلیس کے متعلق ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس بارے میں جلد لیسین لے لیا جائے گا تاہم پنجاب فلم کے سینسر بورٹ نے فلم دیکھنے کے بعد بہت سے ڈائلوگ کی ریموول کی ڈیمانڈ کی ہے جو ان کی ریگولیشن پالیسی کے خلاف ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنا فائنل لیسین ہولڈ کیا ہوا ہے بورٹ کے بارے میں کمنٹ کرتے ہوئے مانی نے کہا کہ ہمیں ابھی تک نوٹس نہیں ملا مجھے اس بات کے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب اور سین بورٹ ایکزسٹ ہی کیوں کرتے ہیں جب فائنل لیسین سی بی ایف سی نے کرنا ہے انہوں نے دونوں ویرین دیکھے ہیں جہاں ہم نے بہت سے ڈائلوگ کٹ کر دیا ہیں لیکن یہ جان بوچھ کر ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ ہماری فلم عید پر نہ آسکے اور ہم اتنے سٹوپڈ تو ہیں نہیں کہ عید کے بعد اس کو ریلیس کریں کیونکہ عید کے علاوہ فلمز کا کوئی بزنس نہیں ہوتا بلگر ڈائلوگز کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہی عمر ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہی ڈائلوگز پہلے بہت سارے فلمز میں استعمال ہو چکے ہیں مجھے تو اس بارے میں کرائیٹیریا کی ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کے ڈائلوگز جو ہیں وہ ان کے لیے ایکسپٹیبل ہوں گے آخر میں مانی کا کہنا تھا کہ سنسر بورڈ میں ہر عمر کے لوگ ہونے چاہیے جو فلم کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مسنا کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ